آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آخرت میں آپ کے قریب بہت زیادہ قریب کون بیٹھے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے زیادہ امدہ اور خوبصورت ہوں گے ان کو قریب بیٹھا ہوگا کسی کا مذہبی جماعتوں سے جدہ جدہ تعلق ہوتا ہے کئی مختلف پیروں اور مشاہد کے مرید ہوتے ہیں کئی مختلف مذہبی حلقوں کے الگ ان کے مرکز مسجدیں یہ کوئی الگ برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں کوئی الگ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ترہ ترہ کی شناختیں ہوتی ہیں یہ سب شناختیں اپنی جگہ یہ سب شناختیں اپنی جگہ مگر یاد رکھ لیں ان میں سے کوئی شناخت بھی ایمان اور خلاقی حسنہ پر غالب نہ آنے دینا آپ کا دین برباد ہو جائے ان کی وجہ سے تعصبات پیدا نہ کریں اپنی طبیعت میں میرا تعلق فلان جماعت سے ہے اس کا فلان جماعت سے ہے لہذا اس سے خوب جی بھر کے ایسے مصافہ ہی نہیں کرنا ایسے دو انگلیوں کے ایسے پنجے کا مصافہ کرنا یہ انسانیت نہیں ہے یہ نہ ایمان ہے میں فلان پیر صاحب کا مرید ہوں یہ فلان پیر صاحب کے ہیں یہ فلان مذہبی جماعت ہے میری فلان مذہبی جماعت ہے لہذا مسکرا کے ملنا ہی نہیں ہے وہ بار میں جائے وہ مذہبی جماعت اور مذہب جو مسکرا کے ملنے سے بھی روکتا ہے جو مسکراہت سے روکتا ہے جو چہرے کی نرمی سے روکتا ہے کس دین کی تبلیغ کرتے ہیں کیا یہ دین ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے مسکراہت کے ملنے نہیں دیتا آپ کو اس کا مطلب ہے دین کی ہوا ہی نہیں لگی آپ دین اخلاق سکاتا ہے دین سارا اخلاق ہے ایمان سارا اخلاق ہے انسانیت ساری اخلاق ہے یہ جماعت یہ مسلک یہ حقیدہ یہ سلسلہ یہ مظلم یہ مرکز یہ مسجدیں یہ سب شناختیں آپ کی اللہ سلامت رکھے ان میں برائی نہیں برائی تب آتی ہے جب وہ آپ کے چہرے کی مسکراہت چھین لیتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور لطف چھین لیتی ہیں اگر آپس میں آپ بیگانے لگیں تو کس دین پہ آپ ہیں کون سے مذہب پہ ہیں کس دین کی خدمت کر رہے ہیں پھر یہ سب دنیا داری اور چور چکاری ہے اگر دین کی سچی روح ہوتی شناختیں اپنی جگہ مگر ایک دوسرے کو دیکھتے چہرے پہ مسکراہت آ جاتی کیوں آتی یہ بھی حضور کے دین کا نوکر ہے میں بھی حضور کے دین کا نوکر ہوں بس یہ بھی اسلام کی خدمت کرنے والا کارکن ہے میں بھی حضور کے دین کا ایک کارکن ہوں ہمارا یہ رشتہ ہے آپ میری بات کو سمجھیں ہیں نا یعنی ایمان بڑی نسبت کا نام ہے ساری نسبتیں پہچانیں اس کے نیچے دب جائیں پھر دین پر ہیں تو آپس میں پیار پیدا کرو الفت پیدا کرو محبت پیدا کرو آپس میں یہ پیدا ہوگی تو اللہ کے کرم ہوں گے